موسیقی 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 ہیں تو باسا اس کی بڑی بے ٹھکا نہیں کی اور کافی اس کی علاوثنہ شکل جی نہیں کی ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو انہوں نے ہزاری پرسات دیویدی کا ایک قطن ہے کہ پرثورات راستو کتھانک روڑھیوں کا کوش ہے نئے ودیارتیوں کے لیے بتا دوں کہ کتھانک روڑھیاں کیا ہوتی ہیں کتھانک ہم اصل میں کسی کاویا کی سکرپٹ کو کہتے ہیں جس کے اوپر پورا کا پورا کاویاں وہ ٹھکا ہوتا ہے تو روڑھی کس کو کہتے ہیں روڑھی پرمپرا کو کہتے ہیں اصل میں ایک ایسی بات جو بار بار انیک کتھاؤں میں آتی رہتی ہے اسے کتھانک روڑھی کہتے ہیں جیسے آپ جتنے بھی پروند صوفی کاویاں دیکھیں یا یہ پرثورات راستو دیکھیں تو ایسے کاویاں میں ایک باتیں یا ایسی کئی باتیں جو بار بار آتی ہیں جیسے کسی نائک کو ہے وہ نائک کا ہے سوپن میں دکھائی دیتی ہے یا کوئی جو پکشی وہ بولتے ہیں یا نائک کی کوئی دیویس شکتی وہ سہیتہ کرتی ہے تو آپ پدماوت میں جائیں گے تو بھی نائک ہو یوگی کے ویس میں نکل رہا ہے مدھومالتی میں جائیں گے تو بھی نائک ہو یوگی کے ویس میں گھر سے نکلتا ہے چتراولی میں جائیں تو سب جگہ ہیں یعنی ایک گھٹنا کرم بار بار انیک کتھاؤں میں ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں کتھانک میں بار بار پریوگ ہونے والی کوئی کتھا ستر یا چھوٹی سی کتھا جو بار بار آتی ہے اس کو کتھانک روڑھی کہتے ہیں یعنی وہ کتھانکوں کے لئے روڑھی بن جاتی ہے تو اس میں ایسی بہت ساری روڑھیوں کا پریوگ ہوا ہے ہزاری پرسات دیویدی یہ کہتے ہیں کہ ہندی سہہیتیاں میں لگ بھگ 20 پرکار کی کتھانک روڑھیوں کا پریوگ ہوا ہے جس کا ورنن وہ اپنے ہندی سہہیتیاں ادھو اور وکاس میں کرتی ہیں تو یہ انہوں نے کتھانک روڑھیوں کا کوش بتایا ہے دوسری نیچے والی جو بات ہے وہ بھی کافی مہتوپون ہے بچن سنگھ نے اسے راج نیتی کی مہا کا ویاتمک تراشدی کہا ہے بچن سنگھ نے اس کا ورنن بڑا وشتار سے کیا اور بڑا روچک ترکے سے کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک راج نیتی کی روپ سے اور ایک تراشدی ہے ایک ٹریجڈی ہے اور پرثوراز کی ایک بہت بڑی ایسا فلتہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ پرثوراز نے کئی پرکار کی ایسی غلطیاں کی ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں جو ان کا جو کندھ نام کا ایک سامنت تھا پرثوراز راست پرثوراز کے سولہ سامنت تھے اور بھی جہے ہوں گے تو اس میں کندھ نام کا ایک سامنت تھا تو اس نے کسی سہیوگی کے بھائی کو کیول اسی لیے مار دیا تھا کہ کندھ کے سامنے اس نے اپنی موچوں پر تاو دے دیا تھا لیکن پرثوراز نے کندھ کو کوئی زیادہ دند نہیں دیا کیول اس کی آنکھوں پر پٹی بندوا دی تو جس کو مارا گیا اس کا بھائیہ پرثوراز کا سترو ہو گیا اور ایک قیاماس بد بھی اس میں گھٹنا آتی ہے قیاماس بہت بڑا مشوشنی سینہ پتی تھا پرثوراز کا اس کو بہت ہلکی سی غلطی کے قارن اس کی ہتیا کروا دی پرثوراز میں تو ایسے انہیک پرکار کی غلطیاں کی اور جس کے قارن اس کو پورے دیس کے لیے گیارہ سو بانوے کا ترائن کا جو جد ہے پورے دیس کے لیے ایک بہت ہی نرنائک موڑ ثابت ہوا اور بہت ہی بڑی ترگھٹنا ہندوستان کے لیے وہ مانی جا سکتی ہے اس کو لے کر بدترم سنگھ کہتے ہیں کہ یہ انت میں ایک ایسے راجہ کی اور اشارہ کرتا ہے جو پورا سامن توادی بھوگ بلاس میں بلوا ہوا ہے راجہ جب کسی رانی کے پاس چھٹی مانگنے جاتا ہے تو دو مہینے وہی ملم جاتا ہے اس میں ایک پنگتی بھی آتی ہے کم بوجھیں رتیونتی راجن کم بوجھیں رتیونتی راجن یعنی محمد گوری ہے وہ آکرمن کے لیے تیار کھڑا ہے لیکن راجہ کو ایسے رتیونتی راجہ کو جا کر کون کہے گے یدھ کی گھڑی آگئی ہے تو بچن سنگھ کہتے ہیں کہ کہاں تو خطرناک حملہ وار گوری اور کہاں ایسا رتیونتی راجہ ایک انت میں پنگتی اس میں اور بھی آتی ہے جو اس تراشدی کو اور بہت ادھگ گہرہ کر دیتی ہے پر پھر آت سوہان انت میں کہتے ہیں کہ نرادھار کرتار تو ہی یہ ایشور اب تو ہی ہے بچن سنگھ کہتے ہیں کہ اس تراشدی کو یہ بات اور ادھگ گہرہ کرتی ہے کہ ایسے سامنت کو انت میں ایشور کی سرنے میں اور کریں نرادھار کرتار کو پکارنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھکتی کال کی بھاونہ نہیں ہے ایشور کی اپرتی جو بھاونہ وہ بھکتی کالین بھاونہ نہیں ہے یہ خالی اداسی کی شاننگاہ ہے تو اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا ثابت کرتے ہیں دو دن پرشت میں اس بات کو یہ پورا کا پورا جو پرتوراز راسو ہے یہ راج نیتی ایسفلتہ ہے اس کی مہا قبیات مقتراستی ہے ہزاری پرساد دیویدی کے انصار سیو سنگ سینگر نے چند بردائی کو چھپیوں کا راجہ کہا ہے یہ میں نے اس میں پڑھا تھا ہندی سائیت تے ادبہ اور وقاس میں تو میں نے اسکویڈ کر دیا ہے اس گرند کی سب سے پہلے جانکاری کرنل ٹوڑ نے دی آپ کو ادھیان دونا چاہیے کہ کرنل ٹوڑ دھاؤ راجستان کے اتیاس پر سائیت تے پر اور ستھاپت تے پر لکھتے رہے تو سب سے پہلے اس کی جانکاری انہیں نے دی تھی اور اس کی جانکاری جب انہوں نے بتایا تھا تو اس گرند کا نام سنگوپتہ نیم بتایا تھا اصل میں سنگوپتہ نیم بتانے کے پیچھے سنیو گی تھا ہرن کی کوئی گھٹنا رہی ہوگی اس کے چھپنا بھی شروع ہو گیا تھا لیکن بعد میں بولر نام کے ویکٹی نے اس کے اوپر سوال کھڑے کی اور اس کو جانی بتایا اس کی چرچہ ہم آگے کریں گے تو سب سے پہلے جانکاری اس کی کرنل جیمز ٹوڑ نے دی اور یہ جو پرمانکتہ اے پرمانکتہ کا ویواد ہے اس میں آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لئے کتنی چیزیں کام کی ہے یہ ویواد اتنا بڑا ہے کہ اس میں دس پرشت بھرے جا سکتی ہیں لیکن اوبجیکٹیو ٹائپ کرسن کے لئے میں تھوڑی سی باتیں بتا دیتا ہوں ایک تو ویواد ہونے کے جو تتھے مکھے مکھے وہے سومیشور کا ویواہ ہے پرتوراز کا دلی گوز جانا یہ اتیاز سے میل لکھاتی یہ باتیں اگنی کنڈوں سے چوہن کی اتفتی یہ سارے پکسیاں وہ اس کو ویوادیت بناتے ہیں اب جو پرمانکتہ اور اے پرمانکتہ کو لے کر اس میں تین مت ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں آپ سے اگر پرسن کوئی آئے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ کون سا ویدوان اس کو پرمانک مانتا ہے کون سا پرمانک مانتا ہے اور کون سا اس کو اردھ پرمانک مانتا ہے تو مکھے بات مجھے یہی لگتی ہے اب اس میں میں نے الگ الگ تین ورق بنا دی ہیں کہ کون سے ویدوان پرونتہ پرمانک مانتی ہیں اور کون سے اردھ پرمانک مانتی ہیں یہ آپ دھوڑا سا دیکھ لیں پرونتہ پرمانک ماننے والوں میں مکھے نام دو تین ہیں مہنلال وشنوالال پانڈیا مہنلال وشنوالال پانڈیا کا پرسن دوسرے پرکار سے لیے آ سکتا ہے انہوں نے اس کو پرامانک صدق کرنے کے لیے ایک نئے سموت کی سموت کی کلپنا کی آنند سموت وہ یہ کہتے ہیں کہ اتحاس سے اس کا جو تیتھیوں کا فرق ہے گھٹنا ہے جو میل نہیں کھاتی اور جو نبے اور سو ورسوں کا انترال ہے وہ سموت کے قارن ہے وہ کہتے ہیں کہ چند بردائی نے ایک الگ پرکار یہ سموت کا استعمال اس میں کیا ہے اور وہ آنند سموت ہے اس لئے تیتھیوں وہ اپنی اتحاس سے میل نہیں کھاتی لیکن یہ کیول کا پول کلپنا ہی ثابت ہوئی ہے بھی تک کوئی ایسا وشوش میں ستریس کا ملہ نہیں ہے شام سندر داس نے بھی اس کو پرامانک ماننا ہے اور شام سندر داس یہ کہتے ہیں کہ کاشی ناغری پرطارنی سبا سے جو اس کا سنسکرن نکلا ہے اصل میں آج پرچھرات راسوں کے چار سنسکرن دکھائی دیتے ہیں جس میں سب سے بڑا سنسکرن ہے جس میں سب سے زیادہ گھال میل سب سے زیادہ ہے جس میں سب سے زیادہ کشیرپک دکھائی دیتے ہیں وہ ناغری پرطارنی پترکہ سے پرکاشیت ہوا ہے اور شام سندر داس اسی کو پرامانک مانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ تو اتی وادی درستی کون ہے لیکن آپ اتنا یاد رکھیں کہ شام سندر داس وہ کاشی ناغری پرطارنی سبا سے پرکاشی دراسوں کو پرامانک مانتے ہیں مشر بندو اور کرنل ٹوڑ بھی اس کو پرامانک مانتے ہیں پرانتے ہیں اے پرامانک ماننے والے ودوانوں میں اور مجھے لگتا ہے کہ ڈوکٹر بولر اس میں پہلے آدمی ہوں گے حالانکہ ایک نام مجھے کل پر سو اور میں ملا تھا کہ اس نے پہلے جانکاری دے دی تھی لیکن لکھتنیوں اتحاس میں مجھے اس کی سب سے پہلا نام بولر کا ملتا ہے جب ایسیارٹک سوسائٹی اور بنگال سے اس کا پرکاشن شروع ہو گیا تھا اور کچھ چندوں کا انگریجی میں بھی انواد ہو گیا تھا اسی سمیں ڈوکٹر بولر کشمیر قوی جیانک کا پرتیوراج ویجے لے کر آئے جیانک کشمیری قویہر وہ سنسکرط کا ہے اس کا ایک قویہ تھا پرتیوراج ویجے وہ لے کر آئے اور انہوں نے بتایا کہ پرتیوراج ویجے میں جو گھٹنائی ہے تیتھیا ہے وہ الگ ہے اس میں الگ ہے پھر چھان بھی ان کی گئی تو معلوم پڑا کہ جیانک کے قویہ کی گھٹنائی تو صحیح ہے اور اس کی خراب ہے تو اس کا پرکاشن بیچ میں روک دیا گیا تو یہ ڈوکٹر بولر نے سب سے پہلے اس کے بعد میں سارا ویواد شروع ہوتا اصل میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ویواد کے جنم داتا ہے وہ بولر ہے اس کے بعد میں رام چندر شکل آتے ہیں تو انہوں نے اپنے گرنٹ میں کہا کہ یہ گرنٹ نہ تو بھاسا کی اتیاس کا اور نہ یہ سہتی کی اتیاس کے جگیاسوں کے کام کا ہے واسطہ میں یہ پورا گرنٹ جالی ہے اور انہوں نے اسے کلپت بھٹ بھننت کلپت یعنی کلپناوں پر بھٹ یعنی بھاٹوں اور چارنہ دورہ کہا گیا بھننت یعنی کہا گیا ایسا گرنٹ بتایا گوری شنکر ہیرہ چند عوضہ نے بھی انیس سو سہیت سی آسی کی بات ہوگی کاشی ناغری پرچارنی سبح کی ایک پترگا نکلتی ہے ناغری پرچارنی پترگا تو ناغری پرچارنی پترگا کا انیس سو سی آسی کا جو انک آیا تھا اس میں گوری شنکر ہیرہ چند عوضہ نے اس کو بلکل اے پرامانک ثابت کیا تھا اس کے علاوہ منشی دیوی پرساد مرائردان شاملدان بھی ایسے لوگ ہیں اس کو اے پرامانک مانتی ہیں اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں پرچارنی راستو ہم یہ مان لے کہ نئے تو پرچارنی راستو اس سمیں لکھا گیا اور نئے چند بردائی نام کا کوئی کوئی ہوا تو یہ بہت عطی وادی درشتی کون ہوگا تو یہ مدھیمارگی لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ لکھا تو گیا ہوگا پرچارنی راستو اور لکھا ہوگا چند بردائی نے لیکن کتنا اصل ہے اور کتنا کشیپک ہے یہ ایک بات دیکھنے کی ہے تو اس لئے اسے ارد پرامانک رسنا مانتی ہیں تو ہزاری پرساد دیویجی نے ایک ترک دیا ہے کہ پرتوراج راستو میں جو انشک شکی سمواد کے روپ میں لکھے گئے ہیں یہ پرامانک ہیں اب یہ سمواد پرتھا کیا ہے سمواد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وقتی کوئی پرسن پوچھتا ہے یا کوئی بات کو شروع کرتا ہے اور دوسرا اس بات کو پورا کرتا ہے یہ سمواد ہیں آپ نے پرانے گرنٹوں میں ایسی چیزیں پڑی ہوگی سوت جی کہتی ہیں اس پرکار کی باتیں آپ نے پرانوں میں پڑی ہوگی اور ایسے گرنٹ وہ ساری ہیں جیسے ودیع پتی کا کیرتی لتا ہے وہ بھرنگ بھرنگی سمواد میں لکھا گیا ہے اور کوتوحل قوی کی لیلاوتی قطعہ ہے وہ قوی اور قوی پتنی سمواد میں لکھا گیا ہے اور پورا رامچرت مانس چار پرکار کے سموادوں میں لکھا گیا ہے کبھی آگے ہم چرچہ کرے گے تو ہزاری پرسات دیویدی کہتی ہیں کہ جو ان سے شک شکی یعنی توتہ اور مینہ کے سمواد میں لکھا گیا ہے وہ پرامانک ہے منی جنویجہ بھی اس کو ارد پرامانک مانتے ہیں اور سنیتی کمار تیٹر جن اس کو ارد پرامانک مانتے ہیں تو آپ یہ تینوں ورگوں کے نام اور ودوانوں کے نام دھیان میں رکھیں کہ کون سا اس کو کیا مانتا ہے پرامانک اور ارد پرامانک اس کے علاوہ ایک دو مطور بھی ہے جن کو میں نے یہاں پہ شامل کر دیا ہے ایک مطد دشرت سرما کا ہے وہ کہتے ہیں کہ راسو مولت ہے اپ بھرنس میں لکھا گیا اور جہاں جہاں اس کی بھاسا پر اپ بھرنس کا پربھاو ہے یہ سارے انس اس کے پرامانک ہے یہ بھی ایک بہت نئی بات ہے بالکل اور اس میں اس کو ماننے نہیں کیا لوگوں نے نروتم سوامی کہتے ہیں کہ پرچورہ جراسو گرتنا مکتقاوے کے روح میں ہوئی ہے اب اتنے بڑے پربند کاوے کو مکتقاوے کہہ دینا بھی ایک سمتکار پیدا کرنے والی بات ہے اکتمتوں کا نشکرس اب پہلی بات تو اس میں پرسنے ایسے آئے گا کہ کون اس کو پرامانک مانتا ہے کون اس کو ارد پرامانک مانتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بار پرسنے ایسے بھی آتی ہے کہ نمد لکھت میں سے کون سا کتھن ستے ہے یا ایسے کتھن آتی ہیں کہ پرچورہ جراسو ارد پرامانک رتنا ہے تو سروہ مانیمت یہی ہے کسی ویدوان کا نام نہیں لیا جائے تو سروہ مانیمت یہی مانا جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا پرچورہ جراسو کے سنسکرن ہیں وہ چار ہیں کاشی ناغری پرسنے سب سے سب سے بڑا ہے یہ پرسنے آسکتا ہے یہاں سے کہ سب سے بڑا جو ہے اس میں 79 سمیہ ہے 79 سمیہ کا مطلب سرگ ہے اور سب سے بڑا سمیہ ہے وہ کنوج یدھ ہے یہ پرسن بھی کہیں آسکتا ہے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اور سات ہزار سندوں کا دوسرا سنسکرن ہے جو ابھور اور بیکانیر میں ہے یہ پرسن تو مجھے لگتا ہے کم آئے گا چوتھے کے بارے میں تھوڑی جان کائے دکھیں چوتھے سنسکرن کے بارے میں یہ تیرہ سو سندوں کی لگوزم پرتی ہے اور اگر تن نہٹا کے پاس سنکشت ہے اور دشرت سرما کہتے ہیں کہ یہی پرمانک ہے جیسے بابو شام سندرداس کاشی ناغری پرسانی سبھا والے کو پرمانک مانتے ہیں اسی پرکار دشرت سرما اس کے لگوزم پرتی کو پرمانک مانتے ہیں ایک دو باتیں اس کے بارے میں اور بھی ہیں کہ پستک جلن ہاتھ دے چلی گجن رفکاج ایسا بار بار دیکھا گیا ہے جیسے سیوم بھو کے گرنٹ کو پومتر یوگو تری بھون نے اس کے پتر نے پورا کیا تھا اسی پرکار چند بردائی کہتے ہیں کہ میں نے اس پستک کو جلن کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور میں گجنی جا رہا ہوں راجہ کے کام سے تو جلن نے اس کو پورا کیا ایسا کہا جاتا ہے اور جلن اس کے پتر تھے کبھی چند بردائی کے ہونے کا پرمان مونی جن ویجی دوارہ سمپادی پراتن پربند سنگرہ سے ملتا ہے پراتن پربند سنگرہ اصل میں پرانے جتنے پربند ہیں ان کا سنگرہ ہے سنگرہ ہے اس میں کئی رچنا کاروں کی رچنا ایک شامل ہے اور مونی جن ویجی نے اس میں چار ایسے چندوں کا اولے کیا جو چند بردائی کے چند ہے تو اصل میں جب اتنا بڑا ویواد کھڑا ہو گیا کہ پرکراج راسوں نہیں لکھا گیا اور چند بردائی کبھی ہوا ہی نہیں تو چند بردائی کے ہونے کا پرمان پراتن پربند سنگرہ سے ملتا ہے کہ نہیں یہ کبھی ہوا تو ہے بچان سنگھ کہتے ہیں کہ بھلا ہو جو مونی جن ویجی کا جنہوں نے چار ایسے چند اس میں ڈالے جس سے معلوم پڑا کہ واسطہ میں یہ تھا کوئی آدمی لیکن وہاں پہ چند بردائی کا نام چند بردائی نہیں ہے چند ولد ہے یہ آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں اس کے بعد میں انہیں راسوں چھوٹے موٹے دو چار رچنا اور رہ گئی ہیں ویجی اپال راسوں اس کے نام ہی آپ یاد کر لیں تو کافی ہیں چھوٹی سی سے رچنا ہے جے میاک جہ چندری کا اور جے چند پرکاس یا جو دو ساتھوں اور آٹھوں کرم کی جو دو رچنا ہیں ان کے بارے میں ایک دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں یہ رچنا ہیں تو پہلی بات تو انوپ لبد ہیں ان کا کیول نام ملتا ہے دیال داس کی جو راتھوڑوں کی خیات ہیں اس میں کیول دو رچناوں کا نام ملتا ہے اب اس کے بارے میں دو مت ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بچن سنگھ نے بھی کہا ہے کہ یہ جہ چند کے قوی تھے دونوں اور جہ چند کے درباری قوی تھے چند بردائی نے پرتھراج راسو لکھا تو اسی پرکار سے جہ چند کے بارے میں یہ پرششتی قوے رہے ہوں گے ایسا وہ کہا جاتا ہے پرششتی اس کو کہتے ہیں جو آسرہ داتا کی پرسنسا میں لکھے جائیں تو جہ چند کے بارے میں جہ چند کے سوریوں کو ورنن کرنے والے یہ قوے رہے ہوں گے دونوں لیکن سیو سنگھ سینگر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں قوی علاؤدین گوری کے درباری تھے اور اللہ او دن شاہب او دن گوری کے چاچا تھا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں قوی ہو سکتا ہے گجنی میں رہے ہوں اور ہندی قویوں کا یا ہندوستان کے قویوں کا باہر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے پرتھراج راسوں میں بھی ایسا ہے ورنن آتا ہے وہاں پہ مادھو بھاٹ اور قیدار شرمہ یا قیدار بھٹ کے نام کا ایک ایسا قوی ملتا ہے وہاں پہ دو قویوں کی چند بردائی کے ساتھ بیواد کے ساکشہ ملتی ہیں پرتھراج راسوں میں ایسا ورنن آتا ہے کہ گجنی کے دربار میں دو قوی ہیں جو مادھو بھاٹ ہیں یا قیدار شرمہ یا کچھ ایسے دو قوی ہیں جو پرتھراج کے جو قوی ہیں چند بردائی اس کے ساتھ وعد وعد سمواد کرتے ہیں تو یہ دو پرکار کے آپ تھوڑا سے اس کو دھیان میں رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہ چند کے یہ درباری تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں علاو دن کے دربار میں تھے گجنی میں اور علاو دن ہے محمد گوری کا چاچا تھا تو لیکن اب ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا پرسن نہیں آئے تو شیدہ شیدہ تو پرسن اس کے نام کا یہ آسکتا ہے تو نام آپ ضرور دھیان رکھیں اس میں کئی بار دیارتی کنفیوز ہو جاتی ہیں تو جے مینک سے مدوکر یاد رکھیں مینک سے مدوکر اور جہ چند فرکاس ہے وہ بھٹکہ دار کی رتنا ہے اس کے علاوہ رنمر چند ہے وہ شیدہ کی سامانے رتنا ہے گئے کمار راس نہلانی کی ہے راو جیت سیرو راسو یہ اگیاد کبھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اب کل ملاکہ ہمارے ہندی سائیتے کے اتحاس کے آدھیکال کی جو مکھیا کب پر دھارائیں ہیں وہ یہاں پر سماپت ہوتی ہے آگے ہم لوکک سائیتے اور گدے سائیتے کے دو الگ ویڈیو جاری کریں گے آج تک میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنے بات شکریہ